بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عام الحزن کے بارے میں عام الحزن عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال اس کو غم کا سال اس طرح اس لئے کہا جاتا ہے کہ دس نوی میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تھی اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس نوی کے سال کو عام الحزن کے سال سے جانتے ہیں سات نوی سے لے کر دس نوی تک تین سال تک شہب ابو طالب محصوری کے بعد جب وہاں سے مسلمان نکلے تو ابو طالب کی جو صحت ہے وہ کافی خراب ہو چکی تھی ان کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی لہذا دس نوی میں رجب کے وہینے میں حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے ڈھال بن کر کھڑے ہونے والے ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو مسلمان تو نہ کر سکے لیکن حضرت ابو طالب کی حمایت اور حضرت ابو طالب کی جو مدد تو تعاون تھا وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سب سے بڑی ڈھال تھا اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کے وفات کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا تو حضرت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کے آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے بہت قدر کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام اولاد حضر خدیجہ سے ہی ہے حضر خدیجہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی بھی نہیں کی تو دس نوی کا جو سال تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت ازمائش والا سال تھا اس میں آپ کے جو بہت ہی قریبی دو رشتے اور بہت ہی آپ کا حوصلہ بڑھانے والے دو اشخاص ابو طالب اور حضر خدیجہ وفات کر گئے تھے اس لئے اس کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے اس سال شوال کے مہینے میں دس نوی میں شوال کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سودہ سے شادی کی حضر سودہ ابتدائی طور پر مسلمان ہونے والے اشخاص میں سے تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر خدیجہ کے بعد ان کے ساتھ نکاح کر لیا ابو طالب کی سپورٹ ختم ہونے کے بعد مکہ کے اندر مسلمانوں کے لئے حلات جو ہیں وہ مزید تنگ ہونے والے تھے اس پر ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اس کو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا السلام علیکم